اسلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ انر مقصود آپ کے خدمت میں آج میرے مہمان شاعر ہیں نصری نظم لکھتے ہیں بھارت سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اس وجہ سے میں نام بتانے سے گریس کروں گا تو آئیے ملاقات کرتے ہیں بھارت سے آئے ہوئے نصری نظم لکھنے والے ایک شاعر عدب آپ کوئی فرمائش کریں گے یا میں خود کچھ آپ کو سنا ہوں نہیں پہلے ہم باتیں کر لیں ذرا سی ہاں باتیں عدب پر ہندوستان میں عدب کا کیا حال ہے کچھ باتیں ہو جائیں پھر میں آپ کی شاعریت سنوں گا باتیں اداس جنگل کے گرتے پتے مجھ سے کرتے رہتے ہیں خاموشی گہرا سکوت کوئے میں مینڈک کرکا چاند کو دیکھ کے اُلو پھڑکا جیسے چنے کی دال پہ کھی کا تڑکا میری سوچ کے کالے بادل ویرانے میں گھس بیٹھے تنہائی کا گیندہ میرے سامنے چھوم رہا تھا دہشت اتنی تھی جنگل میں ٹوٹے مندر میں ایک بندر ایک کتیا کو چوم رہا تھا چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں چائے کا پانی تھا تھنڈا چائے کا پانی تھا تھنڈا ہم کبھی جیل گیا جی نہیں ویسے میں عشقروں آپ اس وقت مجھے نامناسب معلوم ہوئے کوئی تیذیب ہوتی ہے کوئی تمدن ہوتا ہے لیکن آپ تیذیب و تمدن سے گویا آری معلوم ہوتے ہیں آپ نے درمیان میں مجھے ٹوک دیا میری ابھی یہ نظم مکمل نہیں ہوئی تھی جیل گئے ہیں یا نہیں جی نہیں تو کیا پہلی مرتبہ کسی کوئی شاہری سنا رہے ہو دیکھئے میں ایک بات عشق کروں ہماری جو نظم ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے خاموشی خاموشی گہرا سکوت کوئے میں مینڈک کڑکا چان کو دیکھ کے اُلو پھڑکا جیسے چنے کی دال بے کھی کا تڑکا میری شوچ کے کالے بادل ویرانی میں گھس بیٹھے تنہائی کا گیندہ میرے سامنے چھوم رہا تھا توجہ کا تاریف شیر دہشت اتنی تھی جنگل میں دہشت اتنی تھی جنگل میں ٹوٹے مندل میں ایک بندر ایک کتیا کو چھوم رہا تھا چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں پھڑی تھی چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں پھڑی تھی چائے کا پانی تھا تھنڈا بھرت کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے دیکھئے میں اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو یہ بات ناغوار گزرنی چاہیے کہ دوران گفتگو آپ روک دیتے ہیں غزل مکمل نہیں کرنے دیتے ہیں بات کو بیچ میں سے اچک لیتے ہیں اول تو یہ غزل نہیں ہے نظم جو بھی ہے نہ اس میں کوئی شیر ہے آپ نے کہا یہ شیر توجہ کا طالب یہ مصرے ہیں جو میری پہنچ سے اور میری سمجھ سے اور میرے آپے سے بس یہی چیک کر رہا تھا کہ آپ کوئی ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں بھائی بہت سچے دیکھتے ہیں ختم ہوگئی نظم نہیں ہوئی نہیں ابھی نہیں ہوئی چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھڑی تھی چائے کا پانی تھا تھنڈا دل جلا کر میں نے اس کو تھا اُبالا دل جلا کر میں نے اس کو تھا اُبالا ایک چوزے نے دیا انڈا مگر اس میں سے مرگی کے بجائے ایک کوئا غل مچاتا شور کرتا آئیں بھرتا شرم سے گردن جھکائے اپنی ماں کو گالیاں دیتا خود اپنی چوچ سے اپنے پروں کو نوچتا آگ سے آسوروان تھے ہم سفر اس کے کہاں تھے میں بھی شرمندہ تھا اور کوئا بھی شرمندہ سا تھا وہ توڑ کر آسمان میں کھو گیا وہ توڑ کر آسمان میں کھو گیا میں مگر بیٹھا رہا چھپ کلی سے باتیں کرتا چاہے پیتا چاہے پیتا اللہ کا شکر چھپ کلی سے باتیں کرتا اللہ کا شکر پہلا وقفہ آپ لوگ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہوا اشتہارات بھی ختم ہو گئے نصری نظم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو باہر کی شاہر باہر کے ادب میں تو ہمیں یہ ملتی ہیں اس طرح کی شاہری کیا ریکاری شروع ہو گئی مگر مجھے آپ سے بات کرنا ہے وقفے کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے جب پاگلوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے تو مگر آپ کی شاہری میں نے سنی مگر اس میں مطلب کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی جی ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے نام حکومت نام عوام مجھے آپ سے بات کرنا ہے سنیے میری بات سنیے سنیے آپ میں یہ خرابی ہے دیش میں بول دیتے ہیں سنیے نام حکومت نام عوام نام چالیہ نام قوام نام حکومت نام عوام نام چالیہ نام قوام نام صبح نام شام نام نمازی نام امام نام رات نام دن نام سیفٹی نام بن نام پورا نام ادھا پھر کون جانے میں کون نام پورا نام آدھا پھر کون جانے میں کون نام اس سے ملا نام بچھڑا صرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا نام اس سے ملا نام بچھڑا صرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا نام آگ نام پانی نام ہندو نام مسلم پھر کون جانے میں کون نہیں چاہیے مجھے کسی بینک سے لون پھر کون جانے میں کون نام حکومت نام غام نام چالیا نام اقرام پارسی ہو آپ میں بس یہ یہ خرابی ہے کہ بس سناتے سناتے بعد کا فلو توڑ دیتے ہیں مہمان کی گردن توڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا فلو توڑ دیا جائے جس جگہ پہ تعلیم کا اتنا فقدان ہو وہاں اسی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی ہے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ میرے مہمان ہیں میں نے آپ کو بلایا ہے بھارت سے آپ تشریف لائے ہیں ہماری امبیسی نے دلی میں آپ کو ویزا دیا یہ ان کی شرافت ہے اور دیکھیں یہاں میں آیا یہ میری قابلیت یہ میری قابلیت ہے یہ میری قابلیت ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے صرف آپ سے باتیں کرنا ہے مجھے آپ کی شاعری نہیں سننا ہے میرے حقوق لانت بھیجی آپ کے حقوق کی اوپر میرے حقوق بورے میں بن پھر شاعریف شروع کر دیا اوپر شوال زید پا��